اس وقت ہمارے ساتھ راجنے تک مہمان جوڑ گئے ہیں قویندر گپتہ جمعہ کشمیر میں بی جے پی کے بڑے نیتا ہیں قویندر جی بہت سفاگت آپ کا ای بی پی نیوز میں یہ ابھی ابھی خبر آئی ہے سر غلام نبی آزاد صاحب نے کانگریس سے استیفہ دے دیا آپ اسے کس طریقے سے ریڈ کر رہے ہیں کیسے سمجھ رہے ہیں سر یہ قدم جو غلام نبی آزاد نے اٹھایا کہ کہیں نہ کئے سممان سے جوڑ کر آپ ان کے دیکھ رہے ہیں یا بہتوا کانکشا سے جوڑ کر آپ ان کے دیکھ رہے ہیں دیکھیں اس میں دونوں باتیں ہیں بہتوا کانکشا تو ان کی رہی ہے اور خاص کر کے جو آدمی میں تھوڑی آنک ہوتی ہے لیکن کانگریس میں جس پرکار سے لوگ آج بہتر محسوس کرنا چون کر دیتے ہیں یہاں جو سٹائکو فینٹ ہیں ان کا ہی ایک راج ہے جو پریوار کے ہاتھ سکونتے ہیں تو اس کارن سے پیچھے اشارہ تو تم دیا گیا تھا جب جی کونٹی تھی سمیلان جمہو کشکیر میں ہوا تھا بہت بڑے نیتا وہاں پر آئے تھے لیکن شاید کانگریس کے لوگوں کو سمجھ نہیں آئی تھے یہ پریوار باب ایک سب سے بڑی جو میں تو اس کو مورکتا کہوں گا اس کے کارن سے کانگریس ایک بڑی پارٹی کے روپ میں انیس سو سنتالین سختہ میں آئی تھی لیکن آج دھیرے 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 دکھرتی جا رہی ہے کانگریس نہ کوئی اپنے اصولوں پر چلی نہ کانگریس نے اپنی مجھار دارہ رکھی آج اسی بھی طرح سے کانگریس سختہ کے لالچ میں کسی کے ساتھ بھی سنجھوٹا کرنے کو تیار ہے یہ صحیح کارن رہی ہوں تو کونٹر گپتا جی آپ نے کہا دونوں باتیں ہیں اس میں مہتفا کانکشا بھی مطلب آپ مان رہے ہیں ایسے میں کیا بی جی پی کے دربازے جمہو کشویر میں غلام نبی آزاد کے لئے کھولے ہوئے ہیں اس کی سمبھاونا آپ دیکھتے ہیں لیکن آپ یہ تو بتا پائیں گے سر کہ اگر غلام نبی آزاد بی جی پی میں آتے ہیں کیونکہ آپ جمہو کشویر کی راجنیتی کو بہت نزدیک سے دیکھتے آئے ہیں اس کو سمجھتے ہیں اس سے بی جی پی کو کیا فائدہ ملے گا بی جی پی اپنے آپ میں ایک بھری پارٹی ہے اور بڑے سکشم لیتا ہے اس میں اس میں کسی کے آنے سے کوئی جیادہ فرق مجھے لگتا ہے نہیں پڑے گا لیکن اگر آتے ہیں تو یہ پی اندرلیت پر توفرسطہ کرنے گا تو مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ غلام نبی آزاد اگر آپ ہی جائیں بی جی پی میں تو بھی جمہو کشویر میں کوئی فائدہ نہیں ملے گا آپ لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کہ جمہو کشویر بھارتی ہوئی پارٹی ہے لوگ جانتے ہیں کہ بھارتی انتہ پارٹی ہی اس دیش کو آگے رہی آسکتی ہے اگر یہ سمجھ کر کے کوئی آسا ہے تو اس کا سواجت ہے سر دراصل میں آپ سے سوال اس لئے پوچھ رہی تھی کیونکہ آج جب یہ خبر آئی تو میرے ذہن میں غلام نبی آزاد صاحب کی جب راجی صبح سے ویدائی ہو رہی تھی نا اس دن کی جو راجی صبح میں جس طریقے سے انہیں ویدائی دی گئی تھی پردھان منتی ناریندر موڈی کا جو سمبودھن تھا وہ میرے ذہن میں آ رہا تھا جس پر پردھان منتی ناریندر موڈی نے بڑے ہی بھاوک انداز میں غلام نبی آزاد صاحب سے اپنی دوستی کا ذکر کرتے ہوئے انہیں ویدائی دی تھی اور ان کی راجنیتک سمجھ جو راجنیتک پوشلتا ہے ان کی اس کی انہوں نے جم کر تاریف کی تھی اسی وجہ سے میں سوال آپ سے پوچھ رہی تھی سمپر کٹ گیا ہے خیر کچھ گول مل سا جواب وہ دے رہے تھے اس سوال کے جواب میں کہ اگر غلام نبی آزاد بی جی پی میں شامل ہوتے ہیں تو کیا اس کا بی جی پی کو فائدہ ملے گا کل ملا کر اس وقت کی بڑے خبر یہ ہے کہ غلام نبی آزاد کانگرس کے بڑے اور پرانے نیتا انہوں نے کانگرس پارٹی سے استیفہ دے دیا ہے یہ وہ چٹھی ہے یہ وہی چٹھی ہے جو غلام نبی آزاد نے سونیا گاندھی کو بھیجی ہے استیفہ اس کو کہلیجے یا پھر ایک طریقے سے شکایتی پتر اس کو کہلیجے کیونکہ جو جانکاری سامنے آ رہی ہے اس کے مطابق یہ صرف استیفہ نہیں ہے اس میں کئی گنبیر آروف اور ایک طریقے سے شکایتوں کی لمبی فہرس جو پیرو دی ہے ایک کے بعد غلام نبی آزاد نے جو چٹھی میں لکھا ہے انہوں نے اس کا لبو لباب یا کچھ ہائی پوائنٹس اس کے جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں آٹھ سال میں صرف چار ویدھان سبا چناب جیت پائی کانگرس راہل کے پی اے اور سیکیورٹی گارڈ فیصلے لے رہے ہیں راہل نے بڑے نیتاؤں کا اپمان کیا ہے کانگرس پارٹی ریموٹ سے چل رہی ہے تو ایک کے بعد یہ آروہ جو غلام نبی آزاد کی طرف سے لگائے گئے اور کہیں نہ کہیں یہاں تو معاملہ ایسا لگ رہا ہے کہ سیدھے نشانے پر گاندھی پریوار اور راہل گاندھی ہی ہے اب اس پہ کوئی لاگ لپیٹ باقی رہی نہیں ہے غلام نبی آزاد کا راستہ کانگرس سے الگ غلام نبی آزاد نے استیفہ بھیج دیا ہے سوڈیا گاندھی کو اور اس کو صرف استیفہ نہیں کہا جائے گا کیونکہ اس استیفہ کی چٹی میں زوردار طریقے سے نشانے پر سیدھے غلام نبی آزاد نے راہل گاندھی کو لیا ہے کیا مجبوری ہے میری بتائیے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ہوئے 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 نمکین کے چٹکارے لیتے ہوئے ٹک ٹکی مار کے ڈیبیٹ شو کو پاوز ریپیٹ کر کر کے دیکھ رہے ہیں جوگندر جی ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنے فیورٹ ڈیبیٹس کو ریپیٹ کر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ABP لائیو اپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ABP نیوز آپ کو رکھے آگے